تو آج میں کچھ ایسے خطرناک ہیکرز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن سے ناسا بھی خوب کاتا ہے ایسے ہیکرز سے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کمپیٹر نے منصف کی دنیا بدل دیئے اب یہ ہمارے زندگی کے عام ضرورت بن چکا ہے انگلیوں کے دم پر سارے کام نہیں کیے جا سکتے ایک طرف جہاں کمپیٹر نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے وہیں پر ہی کسی کی زندگی پروات کر دی اس کی وجہ ہے صرف ہائیکنگ کمپیٹر کا استعمال کرتے وقت ہر کسی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا سسٹم بھی ہائیکنگ کا شکار نہ ہو جائے اچھا آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسے ہیکرز کے بارے میں جنہوں نے ایسے کام کی ہیں جس سے سب ہی حیران ہو گئے پہلے نمبر پہ آ دیں جوناتھن جیمز جوناتھن جیمز نے ایک ایسا کام کیا جسے ناسا بھی حیران رہ گیا تھا نائٹ ٹائمز جو وہاں کا ایک نیوز پیپر ہے خبر کے مطابق جوناتھن نے امیر کی سرکار کی ڈیٹا بیس تک پہنچ کر ناسا کے نیٹورک سے درچ اسٹیشن کے آپریشن کی ساری جانکاریاں نکال لی تھیں اس کے بعد ناسا کو اپنا نیٹورک تین ہفتے کے لیے بند کرنا پڑا تھا اس کے بعد وہ پولس کے ہاتھ آ گیا اس پر کئی گمبھیر آروپ لگائے گئے لیکن اس سے ان آروپوں کو صاف انکار کر دیا اور آدمہتیہ کر لی اس نے نمبر پہ آتے ہیں ریان کالنز ریان کالنز کو سب سے ایک خطرناک ہائکر مانا گیا ہے یہ واسنگ گٹنز کی خبر کے مطابق اس ہائکر نے چینیفیر لارنس سے لے کر کیٹ اپٹن کی نیوٹ فوٹو لیک کی تھی ایفون اور گوگل کے پاسورٹ کو ہائکر کے جلوری جانکاریاں نکال لے میں ماہر ہیں جس سے ہر کوئی خوف کاتا ہے دوستو جو تھارڈ نمبر پہ آتے ہیں البرٹ گو جالیج دوستو یہ ایک ایسا ہائکر ہے ہائکر ہے جس نے کروڑوں لوگوں کو کنگال بنا دیا تھا انڈیپینڈنٹ کی خبر کے مطابق مجھا لیج کے پاس سترہ کروڑ لوگوں کی ریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز تھی جسے بیش کر اس نے کروڑوں کمائے وہ فرجی پاسپورٹ ہیلت انسورنس کارڈ اور برد سٹیفیکٹ جیسی چیزیں بھی بناتا تھا دوستو اس کے بعد کیون مٹنک کیون مٹنک کو امریکہ کا سب سے خطرناک سائبر کرمنل مانا جاتا ہے بڑے سے بڑے سیکریٹ پروجیکٹ کو بھی ہیٹ کر لیا کرتا تھا کیون نے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی الیٹ پروگرام میں سیندھ لگائی ساتھ ہی کارپورٹ سیکریٹس کی فائل بھی آسانی سے کھول نکالی تھیں کیلئے اسے پچیس سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا کے بعد وہ کنشن ٹین بن گیا اور اب سائبر سیکیورٹی کو نئی دسامل لے جانے کیلئے کام کر رہا ہے پتہ نے کیون پر دو ہالی وڈ فلم بھی بن چکی ہیں تو دوستو جو نیکس شہکر ہیں کیون پالسن کیون نے ایک لیڈیو سٹیشن کا سسٹم ہائک کر لیا تھا اور شو جیت لیا تھا شو میں اس کے بعد اس نے ایف بی آئی کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کے سسٹم کو بھی ہائک کر لیا جس کے بعد اسے ایک کیامان ہفتے کی شدہ سنائی گئی باہر آنے کے بعد وہ پتکار بن گیا اور اب وہ امریکن پولیس کی مدد کرتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ خطرناک ہائک کر اور مجھے کومنٹ سیکشن میں جرور بتانا کہ ان سب میں کون سا آپ کو بیس لگا اور اگر آپ بھی ہائک کر بننا چاہتے ہیں اور اتھکال ہائک کر میں جانا چاہتے ہیں یا سیکیورٹی پیل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نیا سیکھنا ہوگا کچھ نیا کرنا ہوگا تو بس جار دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک ہوسے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے ریکل کو بٹن دے رہا ہوگا وہاں پہ کلک کر چینل کو سبسکرائب کر لو مینا نام ہے شبم میں ملتا ہوں پر نیکش وڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جہن جہ بھارت and be safe